راجن سنگھ گوڑا کو برخاص کیا گیا ہے کس طرح دیکھتے ہیں میری ساری شبکامنے اور ابنندن اور پریشستی راجن در سنگھ جی گوڑا کے ساتھ میں ہے کیونکہ انہوں نے ساحس کے ساتھ میں حقیقت کو بیان کرنے کا کام کیا لیکن اس ساحس کو اور سچ کو گہلود سرکار سویکار نہیں کر پائیں اور اس بات پر مہر سرکار نے انہیاس ہی لگا دی کہ راجستان میں مہیلاؤں کے سممان کی بات کرنے والا ویکتی نے تو راجستان میں مہیلائیں سرکشت ہیں اور نے مہیلاؤں کی سممان کے لیے آواز اٹھانے والا ویکتی یا منتری اس سرکار میں سرکشت ہیں دیکھیں نشتی روپ سے نشتی روپ سے آج جو ہوا ہے اور میں تو ابھی میں نے آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اگلی شاید تلوار ان ویدھائک مہدیہ پر چلنے والی ہے جنہوں نے ابھی مہیلاؤں کی سرکشت نے ہونے کا ستھی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے سہاس کے ساتھ میں ادھگاٹت کیا تھا میری چھوٹی بہن کو میں اس سہاس کے لیے بہت ساری بتائی دیتا ہوں راجستان کی ایک منتری نے راجستان کی کانگریس پارٹی کے ایک منتری نے آج سدن کے اندر ایک سچائی بیان کری انہوں نے کہا کہ پردیش کی سرکار کو دوسرے پردیشوں کی طرف نہ دیکھ کر اپنے گریبہ میں جھاکنا چاہیے کیونکہ راجستان کے اندر ہر روز سترہ بہن بیٹیوں کے ساتھ دشکرم ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ میں ریکارڈ ہے پشلے تین سال سے راجستان پورے دیش کے اندر مہیلہ دشکرم کے اندر نمبر ون ستھان پر ہے یہ سچائی ہے اور یہ منتری جی نے وہاں پر سدن میں بولا اور اس کارن ان کو برخاص کر دیا گیا کیونکہ کانگریس کی جو پارٹی ہے وہ سچائی برداشت نہیں کر سکتی اس بات کو انہوں نے بہت لمبے سمجھ سے دبا کے رکھاوا تھا آج جب پورے دیش کے اندر ایک گصہ ہے منیپور کا ایک ویڈیو دیکھ کر بلکل صحیح بات ہے ہونا بھی چاہیے چاہے مہیلہ کے ساتھ در ویعوار دشکرم تو بہت دور کی بات ہے در ویعوار بھی کہیں پر بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں ہو وہاں پر وہاں کی ستہ وہاں کی پولیس وہاں کے لوگ جمعے دار ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا نہیں برداشت کرا جا سکتا منیپور میں تو ویڈیو سامنے آیا ہے یہاں جو سترہ بہن بیٹیوں کے ساتھ روزانہ بلدکار ہوتا ہے کیا راجستان کے مکھے منتری گیلوٹ صاحب کسی ویڈیو کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کیا یہ ریکارڈ ہے پچھلے تین سال سے لگاتار اور اس منتری کو کانگریس کی پارٹی نے موقع پرستی میں استعمال کر رہا ہے جب جب انہوں نے کانگریس کے فائدے کی بات کہی ہے ان کا پرموشن ہوا ہے ان کو منتری بنائے گیا آج ان کا ایمان جاگہ ہے انہوں نے سچا ہی بیعہ کری ہے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی رکشہ کرنی چاہیے تو انہوں نے برخاست کرا جا رہا ہے تاجب نہیں ہوتا میرے کو کیونکہ ان کے جو پردیش کے ادھیاکش ہیں کانگریس کے راجستان میں انہوں نے کیا بولا کہ ہماری پارٹی کی لائن سے ہٹ کر انہوں نے بات کری پارٹی کی لائن سے ہٹ کر مہلاؤں کی سرکشہ پر دھیان دینا پارٹی کی لائن سے ہٹ کر ہے اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کانگریس کے لیے دیش سے بڑا دل ہے یعنی دل کو بچا کے رکھنا ہے چاہے اس کے لیے کتنی ہی مہلاؤں کی بلی چڑ جائے